بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں وقار ارشد آپ کا بائلو جی تیجھے آج کا لیکچر کیا ہے کین ٹاپکس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے آئیے موف کرتے ہیں لیکچر کو سمجھنے کے لیے وائٹ بورڈ کی طرح ڈیئر سٹوڈنٹس نیا چپٹر نئے جذبوں کے ساتھ نئے ولولوں کے ساتھ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نائنٹھ کلاس کا بائلو جی کا یہ ہے چپٹر نمبر سیون چپٹر نمبر سیون بڑا دلچسپ چپٹر ہے اور اس چپٹر کے اندر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے جسم میں جو نہ رکنے والے ریاکشنز کا سلسلہ ہے کہ کیسے چل رہا ہے ہماری زندگی کا تسلسل کیسے چل رہا ہے ہماری زندگی جو کہ مختلف ریاکشنز کا نتیجہ ہے یہ ریاکشن کہاں سے انرجی ڈیرائیوڈ کر رہے ہیں ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ ہمارے جسم کا حصہ کیسے بنتا ہے ہمارا جسم اس سے طاقت کیسے حاصل کرتا ہے یہ ہمارا اس چپٹر کے اندر موضوع ہوگا اس چپٹر میں ہم ریسپیریشن کے پروسیس کو سمجھیں گے اس چپٹر کے اندر ہم ایٹی پی اور اس کی سٹرکچر کو سمجھیں گے اور اس چپٹر میں ہم ریسپیریشن کے فوائد کو بھی سمجھیں گے ڈیر سٹوڈنٹس پودوں کے اندر خوراک بننے کا عمل کیسے ہوتا ہے یہ بھی ہمارا موضوع ہوگا اور فوٹو سنتیسز کے کتنے مراحل ہیں یہ کس طرح سے واقعہ ہوتی ہے اور کس طرح سے مکمل ہوتی ہے یہ سب کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آغاز کرتے ہیں اس چپٹر کا انٹرڈکشن کے ساتھ اور انٹرڈکشن میں بیک گراؤنڈ نالج کے حوالے سے سمجھ لیجئے نائت کلاس ہی میں چپٹر نمبر فور میں جب ہم سیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا سیل کیوری کو ہم نے پڑھا تھا کہ نئے سیل پرانے سیل کی تقسیم سے وجود میں آتے ہیں ہم نے پڑھا تھا سیل ایک اوپن سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ سیل ضرورت کی چیزیں اپنے ماحول سے لیتا بھی ہے اور اضافی چیزیں اپنے جسم سے خارج بھی کرتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ پیسیج آف مولیکیولز میں مختلف فنومنہ انوالف ہوتے ہیں وہ ڈیفیوین ہے فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوین ہے آسماوسز ہے اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے چپٹر نمبر سکس میں میٹابولیزم کے کنسپٹ کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کسی بھی جاندار کے جسم میں نہ رکنے والا رییکشنز کا جو سلسلہ ہے وہ میٹابولیزم کہلاتا ہے میٹابولیزم کی دو ٹائپس ہیں ایک کو اینابولیزم کہا جاتا ہے ایک کو کیٹابولیزم کا نام دیا جاتا ہے میٹابولیزم کی پہلی قسم یعنی اینابولیزم میں چھوٹے مولیکیول مل کر کے بڑا مولیکیول بناتے ہیں اور اس دوران میں انرڈی استعمال ہوتی ہے جبکہ کیٹابولیزم میں بڑا مولیکیول ٹوٹتا ہے چھوٹے مولیکیولز میں تبدیل ہوتا ہے دیئر سٹوڈنٹس یہ تمام رییکشنز انرجی کے بغیر نممکن ہیں اور ان کو انرجی کہاں سے ملتی ہے ان کو انرجی ہمارا جسم دیتا ہے اور یہ انرجی کیسے بنتی ہے ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس خوراک میں کاربن ہائیڈروجن موجود ہوتے ہیں اس خوراک میں گلوکوز موجود ہوتی ہے اس خوراک میں آرگینک کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کاربن ہائیڈروجن ہائی انرجی بونڈز ہیں جب یہ بونڈ ٹوٹتے ہیں انرجی نکلتی ہے اور ہمارا جسم اس کو استعمال کرتا ہے دیئر سٹوڈنٹس انرجی کیا ہے انرجی کی ڈیفینیشن آپ فیزکس میں پڑھ چکے ہیں دراصل انرجی فورس کو کہا جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس یہ انرجی دو شکلوں میں پائی جاتی ہے جسم کو حرکت کرنے میں مدد دینے والی انرجی کائنیٹک انرجی کہلاتی ہے اور وہ انرجی جو مستقبل میں استعمال کے لیے زخیرہ کر لی جائے جسم کے اندر وہ پوٹینچل انرجی کہلاتی ہے یہ پوٹینچل انرجی کیمیکل بونڈز کی صورت میں سٹور ہوتی ہے باوقت ضرورت یہ بونڈ ٹوٹتے ہیں ان سے انرجی خارج ہوتی ہے اور مختلف کاموں میں استعمال ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائیو انرجیٹکس کیا ہے بائیو انرجیٹکس کی بات کی جائے تو یہ بائیو کی ایک برانچ ہے دیئر سٹوڈنٹس یہ بائیو کی ایسی برانچ ہے کہ جس کے اندر ہم انرجی ریلیشنشپس کو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انرجی ٹرانس فورمیشنز کو سٹڈی کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس بائیو کا مطلب لائیف ہے اور انرجیٹکس انرجی سے ہے انرجی سے متعلق جتنے پہلو ہیں ان کا متعلقہ بائیو انرجیٹکس کہلاتا ہے اگر ان کا خلاصہ ان کا موضوع ان کا کنسرن جانداروں سے ہو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاندار جسم کے اندر جتنی انرجی کی تبدیلیاں آتی ہیں انرجی جس جس حالت میں موجود ہوتی ہے وہ بائیو انرجیٹکس ہی میں پڑھی جاتی ہے تو اس کی ڈیفینیشن اگر آپ سے پوچھ لی جائے تو آپ لکھ سکتے ہیں سٹیڈی آف انرجی ریلیشنشپس ان انرجی چانسفورمیشن ان لیویں آرگانیزمز اس کالڈ بائیو انرجیٹکس یہ شورٹ کوئیسن ہے ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے نیکس ٹاپک ای ٹی پی کا رول کیا ہے دیر سٹوڈنٹس ای ٹی پی دراصل ایک کیمیکل کا نام ہے اس کی ایک ابریویشن استعمال کی جاتی ہے شورٹ فارم استعمال کی جاتی ہے اور اس کا پورا نام ہے اے فور ایڈینوسین تی فور ٹرائے اور پی فور فاسفیٹ یعنی ایڈینوسین ٹرائے فاسفیٹ انرجی فرم فود یہ سٹور ہو جاتی ہے کس حالت میں یہ سٹور ہو جاتی ہے ای ٹی پی کی حالت میں دیر سٹوڈنٹس ای ٹی پی سے کیسے انرجی نکالی جاتی ہے ای ٹی پی میں کیسے سٹور ہوتی ہے آئیے تفصیلات کو سمجھتے ہیں دیر سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے پوٹینشل انرڈی کا پوٹینشل انرڈی in bonds وہ انرڈی جو بونڈ کے اندر سٹور ہوتی ہے وہ پوٹینشل انرڈی ہے کائنیٹک انرڈی ریلیز آن بونڈ بریکیج جب یہ بونڈ ٹوٹتے ہیں تو ان سے خارج ہونے والی انرڈی کائنیٹک انرڈی ہوتی ہے سم انرڈی سٹور in the form of ATP اور جب یہ بونڈ ٹوٹتے ہیں کچھ انرڈی ATP کی فارم میں سٹور ہو جاتی ہے جو ہماری خوراک میں موجود ہوتے ہیں پوٹینشل انرڈی کے علاوہ سم انرڈی اسکیپ ایز ہیٹ کچھ انرڈی ایسی ہے جو ہیٹ کی فارم میں خارج ہو جاتی ہے پوٹینشل انرڈی کنورٹ انٹو کائنیٹک انرڈی تو کیری آؤٹ لائف ایکٹیوٹیز کاربن ہیڈروجن بونڈ کے ٹوٹنے سے نکلنے والی انرڈی جس میں سے کچھ استعمال کر لی جاتی ہے کچھ سٹور کر لی جاتی ہے ایٹی پی کے بونڈ کی فارم میں جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ بونڈ ٹوٹتے ہیں ان میں سے پوٹینشل انرڈی نکلتی ہے وہ کائنیٹک انرڈی میں تبدیل ہوتی ہے اور جسم کے کاموں میں اس کی معاوینت کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں فردہ دیٹیلز کو یہاں پر ایک انٹریسنگ انفرمیشن سمجھ لی جیئے فوتو سینٹیسیس دیئر سٹورنٹس فوتو سینٹیسیس کیا ہے ریکال یور میمری پریویس کلاسز میں آپ یہ پڑ چکے ہیں پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں اسی طرح سے چیپٹر نومبر 3 میں 5 کینگڈم سسٹم میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پودوں کے علاوہ کچھ پلانٹس لائک پروٹیس جنہیں LG کہا جاتا ہے وہ بھی فوتو سینٹیسیس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کر سکتے ہیں اسی طرح سے کچھ پروکریارٹس ہیں جیسا کہ کچھ بیکٹیریاں ہیں وہ بھی اپنی خوراک فوتو سینٹیسیس سے تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے فوتو سینٹیسیس ایک ایسا عمل ہے جس میں روشنی کو استعمال کر کے یہ جاندار اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں جبکہ کچھ دوسرے جاندار اپنی خوراک تیار نہیں کر سکتے ہیں بلکہ وہ بنی بنائی خوراک لیتے ہیں دوسرے جانداروں کو اپنی خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں فائدہ ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں اوکسیڈیشن ڈیڈکشن ڈی ایکشن انتہائی اہم ٹرمنالوجی ہے کیمیسٹری میں آپ یقیناً پڑھیں گے لیکن یہاں پر بھی یہ ٹاپک آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے سمجھ لیجیے بیسک ڈیفرنس کیا ہے دراصل یہ دو طرح کے رییکشن ہیں ایک آکسیڈیشن ڈی ایکشن کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو ریڈکشن ڈی ایکشن کا نام دیا جاتا ہے ناموں ہی سے آپ فرق کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ ٹیکنیکلی ان دونوں ٹرمنالوجیز کو میمرائز کر لیں وہ کس طرح سے آکسیڈیشن میں آکسیڈیشن آکسیڈیشن سے آکسیڈیشن ایڈ ہوتی ہے جبکہ ہائیڈروجن یا الیکٹرون نکلتے ہیں یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں تین پاسیڈیشن ہو سکتی ہیں یعنی آکسیڈیشن ایڈ ہو سکتی ہیں یا ہائیڈروجن نکل سکتے ہیں یا الیکٹرون نکل سکتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی اگر کسی کیمیکل ڈی ایکشن میں ہو رہا ہو تو اس کو ہم نام دیتے ہیں آکسیڈیشن ڈی ایکشن کا جب آپ نے ایک ٹرم کو انڈرسٹینڈ کر لیا سمجھ لیا تو دوسری ٹرم کو سمجھنا بلکل بھی مشکل نہیں رہے گا دوسری ٹرم یعنی ریڈکشن ڈی ایکشن اس کے بلکل اپوزٹ ٹرم ہے اور اس کے اندر یا تو آکسیڈیشن نکلتی ہے یا الیکٹرون یا ہائیڈروجن ایڈ ہوتے ہیں اس کی دیفنیشن آپ یوں لکھ سکتے ہیں آکسیڈیشن انوالف گین آف آکسیڈیشن لاؤس آف آئیڈروجن اور الیکٹرون وائل ریڈکشن انوالف ریموال آف آکسیڈیشن گین آف آئیڈروجن اور الیکٹرون یہاں پر استعمال کی جاتی ہے وہ بھی ذہن نشین کر لیجئے ان دونوں رییکشن کو مجموعی طور پر ریڈاکس رییکشن بھی کہا جاتا ہے ریڈاکس رییکشن دراصل آکسیڈیشن اور ریڈکشن رییکشن کا مجموعہ ہے دونوں میں سے کوئی ایک رییکشن بھی ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں ریڈاکس رییکشن ہو رہا ہے یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے جسم میں جب انرڈی نکلتی ہے کاربو ہائڈریٹ میں سے فوڈ کی میٹابولیزیشن سے فوڈ کی میٹابولیزم سے فوڈ کی برییکڈاون سے اس دوران میں جو رییکشن ہوتے ہیں وہ بھی آکسیڈیشن اور ریڈکشن ڈییکشن ہوتے ہیں جس میں آکسیڈن ہائیڈروجن یا الیکٹرون انوالف ہوتے ہیں فردر ڈیٹیلز کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں دیرسٹوڈنٹس انتہائی اہم سوال بورڈ پوائنٹ آف یو سے یہ آ چکا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے انرڈی سورس کیا الیکٹرون ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے الیکٹرونز ایز ایس ایس سورس اف انرڈی اس میں ایک اہم کنسپت ذہن نشی کر لیجئے اور وہ اہم کنسپت کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب الیکٹرون آکسیڈن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو ان کی ایسوسییشن سٹیبل ایسوسییشن ہوتی ہے سٹرانگ بونڈ ہوتا ہے آسانی سے نہیں ٹوٹتا ہے لیکن جو ہی کسی وجہ سے الیکٹرون اکسیجن سے الگ ہوتے ہیں کسی دوسرے ایٹم مثال کے طور پر کاربن یا ہائیڈروزن کی طرف جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کر کے ایسوسییٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی ایسوسییشن ان کا بونڈ سٹرانگ نہیں بلکہ انسٹیبل ہوتا ہے جو ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ واپس موف کرتے ہیں اکسیجن کی طرف اور اس دوران میں وہ انرزی کا سورس ہوتے ہیں آدروائز الیکٹرون انرزی کا سورس قطعن نہیں ہے البتہ ہم یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جب الیکٹرون موف کرتے ہیں ڈرائگڈ ہو جاتے ہیں اکسیجن سے موف کر جاتے ہیں کسی دوسرے ایٹم کے پاس اس کے ساتھ انسٹیبل ایسوسییشن بنا لیتے ہیں موقع ملنے پر جب واپس جاتے ہیں انرزی خارج کرتے ہیں انتہائی اہم سوال ہے تو اس کا جواب آپ یوں لکھ سکتے ہیں سورس اف انرزی الیکٹرون can be a source of انرزی when dragged away from oxygen and attached to some other atom for example carbon or hydrogen make unstable association and try to move back releasing energy اس کے بعد اگلا ٹاپک بھی اہم ہے board examination کے حوالے سے یہ سوال آ چکا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے topic ہے energy transformations اس کا کیا مطلب ہے what does it mean اس کا مطلب یہ ہے energy کا ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کا عمل dear students یہ energy کیسے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی ہے اس میں بھی oxidation اور reduction reaction حصہ لیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں step by step کیا تبدیل یہاں آتی ہیں پہلا مرحلہ ہے اگر ہم پودوں کی بات کریں carbon dioxide reduce ہوتی ہے photosynthesis کے دوران light energy استعمال ہوتی ہے اور پودے اپنی خوراک carbohydrates کی شکل میں glucose کی شکل میں تیار کرتے ہیں یہاں پر carbon اور hydrogen carbon high energy bond ہے اگلے مرحلے میں یہ خوراک یا تو انسان یا جانور استعمال کرتے ہیں even پودے بھی استعمال کرتے ہیں تو اس خوراک کے استعمال ہونے کے دوران metabolism ہوتا ہے oxygen involved ہوتی ہے اس carbon hydrogen bond کو توڑ دیتی ہے اور اس دوران میں energy release ہوتی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دوسرا مرحلہ oxidation of food ہے اور release of energy ہے dear students یہ عمل دراصل respiration کہلاتا ہے اس عمل کے دوران جو energy release ہوتی ہے کچھ heat کی form میں خارج ہو جاتی ہے باہر نکل جاتی ہے جبکہ بکیا energy potential energy کی form میں ATP کے اندر adenosine triphosphate کے bonds میں store ہو جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں energy storage in ATP یہ جو reaction ہوتا ہے تیسرے مرحلے کے اندر اس reaction کے دوران energy ATP میں store ہو جاتی ہے adenosine diphosphate کے ساتھ ایک inorganic phosphate آ کر کے جڑتا ہے اور اس دوران میں energy ATP کے bond میں store ہو جاتی ہے dear students جب ATP بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ cell کی energy currency ہے جب ضرورت پڑے گی اس کا bond ٹوٹے گا اس سے energy نکلے گی اور cell اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر لے گا اور یہ آخری مرحلہ energy transformation ہے یہ دیکھئے energy transformation کے بعد یہ energy استعمال ہوتی ہے یا تو active transport کے اندر یا پھر اس کے علاوہ maintenance activities کے اندر dear students یہ وہ مختلف طریقہ ہائے کار ہیں یہ مختلف مراحل ہیں جن سے گزر کر transform ہونے کے بعد ایک شکل سے energy دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا law of conservation of energy کے مطابق جو کہ آپ physics میں بھی پڑھتے ہیں جو کہ یہاں بھی applicable ہے energy کبھی پیدا نہیں ہوتی energy کبھی تباہ نہیں کی جا سکتی صرف ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلی جا سکتی ہے اور آپ یہاں پر دیکھئے پہلے light energy تھی وہ potential energy کی form میں store ہو گئی وہ potential energy release ہوئی کچھ heat کی form میں store ہو گئی اور کچھ ATP کے اندر potential energy کے form میں store ہو گئی پھر اس کے بعد یہ energy release ہوئی اور کچھ processes کو کروانے میں مددگار ثابت ہوئی جبکہ بقیہ energy heat کی form میں atmosphere میں release کر دی گئی یہ پہلا topic تھا اس chapter کا chapter number 7 کا جو کہ تعلق رکھتا ہے bio energetic سے یقیناً آپ نے آج کے lecture سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اب آپ نے ان تمام topics کو جو ہم نے آج discuss کیے ان تمام concepts کو جو ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی یاد کر لیجئے گا اگلے lecture تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی